اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَزَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ عَهَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَسَبُ لِشَيِّن مِنَ الْأَشِيَائِ الْلَانَ عَلَيْهِ تَهْتَ مِلُو تَهْوِيَةِ الْجُحَلَى خطبہ کاسیہ درس نمبر بائیس کے امام فرماتے ہیں کہ میں نے گور کیا تو دنیا میں ایسے افراد کم ہی پائے ہیں جو ایک فرد بھی ایسا نہیں پایا کہ وہ کسی چیز سے تاثب کرتا ہو مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہے وجہ ضرور ہے کہ کوئی کسی سے تاثب کرتا ہے کوئی کسی سے دور ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے یہاں تو اگر کوئی دین سے دور ہوتا ہے تو وہ دنیا پرست دنیا پرستی کی وجہ سے ٹھیک جو جاہلوں کے اشتباع کا باعث بنتی ہے یہاں کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وکوفوں کی عقلوں کو اچک لیتی ہے بے وکوفوں کی عقلوں سے جڑ جاتی ہے اور عقل کو خسلب کر دیتی ہے تمہارے علاوہ تم سب ایک چیز کی جانبداری کرتے رہو مگر اس کی کوئی اور وجہ نہیں معلوم ہوتی بس ابلیس کو ہی دیکھ لو اس نے آدم کے سامنے جاہلیت کی وجہ سے تاثب کیا اس کے اندر جاہلیت تھی اس کی وجہ جاہلیت تھی بس اس کی کھلکت میں اسے تانہ دیا پس کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے بنے ہو بس تاثب دو قسموں کا ہے ایک تاثب حق ہے ایک تاثب باطل ہے اگر انسان نیکی میں تاثب کرنے والا بنے تو برائی سے دور ہوتا جاتا ہے برائی سے دور ہوتا جاتا ہے اور اگر انسان برائی میں تاثب کرنے والا بنے تو انسان نیکی سے دور ہوتا ہے بس امام علیہ السلام فرما رہا ہے کہ اگر گزرے ہوئے لوگوں کا ہم مطالعہ کریں تو اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے کہ جاہلوں کے پاس تاثب حق کو قبول نہ کرنے کا وہ دنیا پرستی تھی انا پرستی تھی بے وقوف تھے صحیح علم سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا بس دو قسموں کے تاثب امام نے بتائیں ایک تاثب جاہلیت والا ہے کہ تقبر اور مادہ پرستی کی وجہ سے آتا ہے بس آدم میں فضیلت کس وجہ سے ہے روحِ الٰہی کی وجہ سے آدم میں فضیلت روحِ الٰہی کی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم نے کہا جب میں اسے بنا ڈالوں اور اس میں روح ڈالوں تو تم اس میں سجدہ کرو روح کو سجدہ ہے روح کا احترام ہے جبکہ جو جن کے وہ خدا نے نعمتیں دیں لیکن نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا انہوں نے تأثب کیا ظاہری نعمتوں میں تأثب کیا تقبر کی وجہ سے خدبینی کی وجہ سے خدبرتری کی وجہ سے انہوں نے کہا فقالو انہوں نے کہا نَحنُ اَخْسَرُ اَمُعَلَا وَا اُولَادَ ہمارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے اس وجہ سے ہم دوسروں سے افضل ہیں مال اور اولاد زیادہ ہے تو ہم پہ عذاب بھی نازل نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے کہ ان کو قیامت کے دن مال اور اولاد عذاب سے بچا نہیں پائیں گے یہ معاف فرما رہے ہیں کہ اب صحیح تأثب کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ تو غلط تأثب تھا کہ جس جہاں تقبر آئے دنیا پرستی آئے خدبینی آئے فَإِنْ قَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَسَبِيَتِ فَلِيَكُنْ تَأَثُبُكُمْ لِمَّقَارِمِ الْخَلَاقِسَالِ وَمَحَامِدِ الْعَفْعَالِ وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ پس اگر تمہارے اندر تأثب ہے جو خدا نے رکھا ہے خدا نے تمہارے اندر تأثب رکھا ہے تو بہتر ہے کہ تم پسندیدہ اخلاق نیک کام نیک کام کرنے والے ان چیزوں میں تأثب کرنے والے یعنی نیک کام کرو بندگی کرو یہ کہو کہ میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تُو میرے رب امام فرماتے ہیں کہ عرب گھرانے کچھ تھے جو باعظمت بننے میں بلند ہونے میں اور بلند ہمت ہونے میں تأثب کیا کرتے تھے کہ فلان بلند ہمت ہے تو میں کیوں نہ منو پس ایک دوسرے پہ فخر کرو تأثب کرو کس لحاظ ہے نیکی کرنے کے لحاظ ہے کہ میں نیکی میں آگے بڑھوں میں نیکی میں آگے بڑھوں پس اس جملے میں امام فرما رہے ہیں کہ جو جاہل افراد ہیں اس کے تأثب سے بچو لیکن آقل اور ہوشیار افراد نیکی میں آگے بڑھتے ہیں نیک لوگوں کی اقتداء کرو ان کے فضائل سے متصل ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے سب کا تحاصل کرو ایک دوسرے سے نیک کاموں میں کیا کرو مقابلہ کرو پسندیدہ اخلاق میں تأثب کرو اکل کو بلند کرنے میں کیا بنو بلند کرنے میں متاثب بنو ان باتوں میں تأثب کرو جن کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے دل روشن ہوتا ہے والآثار المحمود اور ایسے آثار جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں مرنے کے بعد انسان کو کام آتے ہیں بس امام فرما رہے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اجب تولیم یشتر العابید مجھے تعجب ہے بہت سارے لوگوں پر جو مال دے کر لوگوں کو خریدنا چاہتے ہیں مال سے لوگ نہیں خریدے جا سکتے مشینیں خریدی جا سکتے ہیں لوگ خریدے نہیں جا سکتے امام فرماتے ہیں بہترین اخلاق سے لوگ خریدے جا سکتے ہیں اور وہ آزاد لوگ گلام ہو سکتے ہیں آپ کے گلام ہو سکتے ہیں بس بہترین اخلاق ہے اس میں تأثب کرے بس اگر چاہتے ہو تأثبی بنو تو نیک کاموں میں تأثبی بنو کہ فلان نیکی میں آگے نکل گیا میں بھی نیکی میں آگے نکل گیا جیسے ہمسائے کے حقوق ادا کرنے میں اہد و پیمان کو پورا کرنے میں نیکی کے انجام دینے میں تکبر کی مخالفت کرنے میں جود و سخا کرنے میں زمین میں فساد کرنے سے اجتناب کرنے میں ان سب میں تأثب بنو کہ میں نے کبھی برائی نہیں کرنی فساد نہیں کرنا امام فرماتے ہیں کہ بچوں اس عذاب سے جو تم سے پہلی والی امتوں میں نازل ہوا تم سے پہلے والی امتوں میں اس سے تأثب کرو بچوں اس سے دور رہ جاؤ برے افعال کی وجہ سے ناپسند آمال کی وجہ سے پس یاد کرو ان کے برے آمال خیر کے حالات کو اور بچو یہ کہ تم ان جیسے بن جاؤ بس قوم آج جیسے نہ بنو قوم سمود جیسے نہ بنو قوم نو جیسے نہ بنو قوم لود جیسے نہ بنو ان کو پڑھو اور پڑھ کے عبرت حاصل کرو ان جیسے کاموں سے بچو ٹھیک کہ قرآن کریم نے کہا ہم نے پہلی والی آبادیوں کو تم سے پہلے حلاق کیا کیوں لما ظلم جب انہوں نے ظلم کیا ظلم سے مراد ہر گناہ ہر گناہ کبیرہ ہر ایک کا گناہ کبیرہ الگ تھا پس ایسے بداخلاق بنے کہ وہ انبیاء کے قاتل بنے انبیاء کے قاتل بنے انبیاء کا مزاق اڑانے والے بنے پس خدا بند عالم حکم دے رہا کہ سیر کرو زمین دیکھو جہاں خدا کا عذاب پانے والی قومیں ہیں ان سے تاثب کرو اور ان جیسے افعال کو انجام نہ دو اور جہاں نیک امتیں ہیں وہاں بھی سیر کرو کہ کیسے خدا نے اپنی نعمتیں ان پہ نازل کی ان جیسے بنو پس یہ تاثب کونسا تاثب ہے تاثب حق تاثب حقیقی نہ کہ تاثب جاہلی جاہلی والا جاہلیت والے تاثب میں ہم نے گرفتار نہیں ہونا فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوْتِ حَالِهِمْ فَلْزَمُواْ كُلْ أَمْرٍ پس جب گزشتہ اقوام کو تم نے اس میں تفکر کیا دو لحاظ سے تفکر کیا ایک نیک امت تھی اس لحاظ سے تفکر کیا گور کیا ایک بری امت تھی اس لحاظ سے بھی گور و فکر کیا کہ ہم بری امت کے برائی سے ہم نے بچنا ہے پس دو لحاظ سے ہم نے فکر کیا امام فرماتے ہیں کہ جو نیک ہے اس سے جڑ جاؤ نیک امت سے جڑ جاؤ نیک گروہ کے حالات سے جڑ جاؤ تم بھی اس عزت اور اقتدار تمہارے ہاتھ میں آئے گا تمہارے پاس عزت آئے گی تمہارے پاس اقتدار آئے گا یاد کرو کہ سلمان نے ایک چیونٹی پہ بھی ظلم نہیں کی یہ یاد رکھنا چاہیے ادھر سے دوسری طرف یاد رکھنا ہے کہ فرعون نے کتنا بڑا تقبر کیا قتل عام کروایا بس دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے سلمان جیسا بننا ہے سلمان جیسا بننا ہے فرعونیت سے جدا ہونا ہے ہمارا تاثب ہو جائے گا تاثب حق تاثب حق بس ان چیزوں سے جڑ جاؤ جن کی وجہ سے تم دشمنوں سے دور ہوتے ہو دشمنوں سے حقیقی دشمنوں سے دور ہوتے ہو جن کی وجہ سے خدا کی آفیت تم پر نازل ہو سلامتی تم پر نازل ہو جس کی وجہ سے خدا کی نعمتیں تم پر نازل ہو جن کی وجہ سے تم مطیب بنتے ہو جن کی وجہ سے تم کرامت تک پہنچتے ہو ٹھیک بس امام فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں تک پہنچو وَجْتَنِ بُوْكُلَّا عَمْرٍ قَسْرٍ اور اجتناب کرو ہر اس معاملے سے جو تمہاری نعمت کو ختم کر دو تمہاری نعمت کو نقمت میں بدل دے عذاب میں بدل دے انتقام میں بدل دے تمہیں فکری لحاظ سے عملی لحاظ سے کمزور کرو کرے اس چیز سے بچو دلوں کا کینہ آ جائے سینوں کی ناپاکی آ جائے حق سے پشت کرنا آ جائے حق کو تنہا کرنا آ جائے امام کو تنہا کرنا آ جائے ان چیزوں سے بچو ان چیزوں سے بچو بس بدترین دشمن کیا ہے ہمارا خواہشات نفسانی یہ بدترین دشمن ہے بس یہ باطنی دشمن ہے ظاہری دشمن زمین کا ہے مال کا ہے جان کا ہے اور باطنی دشمن ہمارا ایمان کا ہے اخلاق ہمارا بد بناتا ہے ہماری کرامت ہم سے شین لیتا ہے تقویے سے دور کرتا ہے پس آئیم علیہ السلام نماز کو ادا کرنے کے لئے جب بھی آمادہ ہوتے ان کا جسم کامتنے لگ کامتا ان کا جسم جب با اخلاق انسان ایک وزنی امانت ادا کر رہا ہو تو کامتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے اسے ادا کرتا ہے اس میں کوتا ہی نہیں کرتا لیکن کامتا ہے اس کا دل بھی متوجہ ہوتا ہے دل بھی متوجہ ہوتا ہے کیوں آئیمہ نماز پڑھنے کے لئے جاتے تھے تو کامپنا شروع ہو جاتے تھے کیونکہ امانت الہی کو ادا کرنے جا رہے تھے کیوں آئیمہ کی صیرت امام باقر جب حج کرتے تھے تو جو ہی مکہ کی سرزمین پہ پہنچتے خود کو گھوڑے سے گرا دیتے اور گریہ کرتے تھے وجہ کیا ہے بھاری امانت ادا کرنے آئے ہیں انہیں معلوم تھا کہ بھاری امانت ہے بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد والحمد انسان جب بد آخلاقیوں سے نجات پا جائے تو وہ شیطان کے کبھی بھی پیروی میں نہیں آتا بس امام فرماتے ہیں ان الہرہ حرن آزاد وہ ہے جو تمام حالات میں بااخلاق اور یہ شخص کبھی بھی شیطان کی قید میں نہیں آتا شیطان کی قید میں نہیں آتا بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ ہم شیطان کی قید سے بچتے رہیں صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت ہے طیبین الطاہری صلی اللہ علیہ محمد